السلام علیکم ناظرین آج سے ایک امپورٹنٹ اپ ڈیٹ شیئر کرتے چلتے ہیں یہاں بیکنے نسیم شاہ پاکستان کے فاس بولر نسیم شاہ کو نمونیہ ہو گیا ہے ابھی پی سی بی جرائے کے مطابق نسیم شاہ کو نمونیہ کی تشخیص ہوئی ہے وہ کل رات سے لاہور کے مقامی ہاسپیٹل میں ایڈمیٹ ہیں پی سی بی کے میڈیکل پینل ہے وہ تمام ڈاکٹرز اس وقت میڈیکل پینل کی ہاسپیٹل میں نسیم شاہ کے ساتھ موجود ہے جو مسلسل ان کی نگرانی کر رہے ہیں کیونکہ کل ایسی خبر آگئی تھی کہ نسیم شاہ کوئی بخار ہو گیا پھر ان کی ٹیسٹ کروائے گئے جب ٹیسٹ کروائے گئے تو اس میں نمونیہ کی تشخیص ہوئی ہے ابھی جو پی سی بی ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ نسیم شاہ کی ایندہ میچز میں شرکت اور سکوارڈ کے ہمراہ نیوزیلنڈ روانی کا فیصلہ بھی ان کی میڈیکل ریپورٹ دیکھنے کے بعد کیا جائے گا مطلب یہ کہ دو تاریخ تھے انگلینڈ کے ساتھ جب سیریز ختم ہو جائے گی اگر تب تک بھی نسیم شاہ ٹھیک نہیں ہوئے کیونکہ نمونیہ کوئی پتہ نہیں یہ کتنا لمبا جا سکتا ہے یہ تو رب کے کام ہے برحال کرکٹ فینس کی تمام دعائیں ہیں کہ وہ جلتے سے ٹھیک ہو جائیں لیکن پی سی بی کی میڈیکل پینل کے مطابق اگر وہ تب تک ٹھیک نہیں ہوئے تو پھر نیوزیلنڈ جانا بھی ان کا مشکل ہو جائے گی کیونکہ آگے ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے اگر ورلڈ کپ سے پہلے نسیم شاہ فیٹن نہیں ہوتے تو پاکستان کو یقین انہیں بہت بڑا دچکہ ہوگا کیونکہ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ شاہین شاہ فریدی بھی انجری کا شکار ہوئے تھے وہ اس وقت لندن میں ان کا علاج چل رہا ہے وہ کہ انہوں نے اس دن اپنی ویڈیو لگائی تھی اپنی بالنگ شروع کر لی تھی اب دیکھنا یہ ہے کہ نسیم شاہ کب تک فیٹ ہوتے لیکن جیسی ہی کوئی تازہ ترین اپڈیٹ آئے گی آیا نسیم شاہ کو نیوزیلنڈ کے اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے یا اس سے پہلے اگر وہ فیٹ ہوتے ہیں تو واقعی جو سیریز کی میچز ہیں انگلینڈ کے خلاف ان میں انہیں کھلایا چاہتا ہے یا ان کے انجری کے حوالے سے ان کے جو بیماری ہے سوری بیماری کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی ہم آپ کو بتاتے جائیں گے ساتھ ساتھ تو اس لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا